اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اب پیٹ شکنی ہو جائیں گے چلی اب دعویٰ کیا ہے کہ تھانوی صاحب کا علم ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں ہندوستان کے تمام علماء کا علم تو تھانوی صاحب کا علم کا پلہ سب پر بھاری مطالعہ بریلویت دیکھ رہے ہیں آپ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے سارے علماء کا علم ایک طرف رکھیں اور تنہاں مولانا تھانوی کے علم کو دوسری طرف تو مولانا تھانوی کا پلہ جھک جائیں گا کہ میں عبارت پہلی بھی جھکا چکا ہوں کیا واقعی مولانا تھانوی کو اتنا علم تھا تو آئیے تھانوی صاحب سے پوچھتے کہ آپ کو کتنا علم تھا الافادات الیوم یا جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو نبے قسط نمبر تین ملفوظ نمبر پانچ سو ساٹھ مولانا شروع علی تھانوی کہتے ہیں جب دیوبن میں بڑا جلسہ ہوا تھا دار علم دیوبن میں دستار بندی کا بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے اس میں مجھ سے حضرت مولانا دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس جلسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا مناسب ہے مولانا دیوبندی نام کے کوئی تھے انہوں نے کہا کھانوی صاحب جلسہ ہو رہا ہے دیوبن کا اتنا بڑا رسول اللہ کے فضائل پر کچھ تقریر فرما دی یہ حضرت مولانا کا فرمانا اس خیال سے تھا کہ بڑا مجمع ہیں ہر قسم کے اقائد کے لوگ اعتراف سے آئے ہوئے ہیں جن میں بازے وہ بھی ہیں کہ ہم لوگوں کے متعلق یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت نہیں نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ وہ بھی تھے جن کا رائے یہ تھی ہمارے تعلق سے ہمارے متعلق ان کا خیال تھا کہ دیوبندی مولیوں کے دل میں رسول اللہ کی عزمت نہیں ہے اگر عزمت رسول بیان ہوں گی تو ان کی خیالات میں تبدیلی آئیں گی کہ نہیں بھائی دیوبندی لوگ بہت اچھے ہیں رسول اللہ کی بڑی تعریف بیان کرتے ہیں اس خیال سے مولانا دیوبندی نے تھانوی سے کہہ دیا آپ رسول اللہ کی فضیلت پر تقریر کیجئے تو تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ رسول اللہ کے فضائل سن کر یہ سمجھ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق ان کے یہ خیالات ہیں میں نے ارستیا ایسے بیان میں روایات کے یاد ہونے کی ضرورت ہے اور روایت مجھ کو محفوظ نہیں میری روایت پر نظر بہت کم ہے کہتے ہیں رسول اللہ کی فضیلت پر بیان کرنے کے لئے کیا چاہیئے روایتیں بہت ساری چاہیئے روایتیں مجھے یاد نہیں روایتوں پر میری نظر نہیں جس بیچارے کو رسول اللہ کی فضیلت نہ معلوم ہو جس کو رسول اللہ کی فضیلت پر روایت نہ معلوم ہو وہ حقیم الامت ہوں گا کہ مریض امت ہوں گا یہ ان کی شانت ہے آل حضر سے پوچھا گیا رسول اللہ کے کتنے نام کہا رسول اللہ کے ناموں کا حد شمار نہیں فقیر نے سات ہزار نام رسول اللہ کی جمع فرمائے یہ ہمارے امام کی شانت ہے ہر کتاب فضیلت رسول پر ہر کتاب عظمت رسول پر اور جب سلام لکھنا بیٹھا ہمارا امام تو ایسے فضیلت ایسے فضائل ایسے صرافہ ایسے خسائل کبیب بہوں کو سلام آنکھوں کو سلام پیشانی کو سلام ظلفوں کو سلام دہن مبارک کو سلام لبوں کو سلام کان مبارک کو سلام ہتیلیوں کو سلام املیوں کو سلام تلو کو سلام پائے مبارک کو سلام شکمر مبارک کو سلام پڑلی مبارک کو سلام تمام سرہ پر رسول کو سلام کی اشاروں میں ڈھال دیا اور پھر کہا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھو سلام شم میں وزمِ ہدایت پہ لاکھو سلام ہمارا امام نبی کی فضائل کی ایک ایک آزا پہ فضیلت پہ بیان اور یہاں ان کو فضیلتِ رسول پر روایت یاد نہیں اور کہا 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 تقریر کرو رسول اللہ کی فضیلت پر نہیں مولانا اشرب علی کے مامو کا بھی واقعہ سنا دیتا ہوں ان سے بھی کسی نے کہا رسول اللہ کی فضیلت پر بیان کرو تو ان بشاروں کو فضیلتِ رسول معلوم ہوتو بیان کرے ان کو تو یہی معلوم نبی بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے تھے نبی بھی سوتے تھے ہم بھی سوتے تھے نبی ہماری طرح نبی کو علم غیب نہیں نبی کو یہ نہیں پتا نبی کو وہ نہیں پتا یعنی بات کریں گے مو کھولیں گے تو نبی کی سواہ توہین کی سواہ مو سے نہیں نکلیں گے آئیے مامو جان کا قصہ سنتے جل نمبر پانچ اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو ستاویس قسط نمبر دو مولانا تھانوی اپنے مامو کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں میرے حیدر آبادی مامو صاحب وہ ایک آزاد درویش تھے لیکن ان کی باتیں بڑی حقیمانہ ہوتی تھیں آزاد مجاز کے ایک درویش تھے درویش تھے لیکن باتیں بڑی حکمت سے بھری ہوتی تھیں اب دیکھیں انڈر لائن پڑھ رہا ہوں ان کی بہت ساری تعریف کی انہوں نے کہتے ہیں کہ انہی مامو صاحب کا ایک واقعہ انہی مامو صاحب کا اور یاد آیا حیدر آباد سے اول بار کانپور تشریف لائے تو چونکہ جلے بھونے بہت تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے عبد الرحمان خان صاحب مالک مدوے نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف کو سن کر بہت معتقد ہوئے عرض کیا حضرت واس فرمائیے کہ سب مسلمان منفع ہو عبد الرحمان ان کے دیوبندی کو عقیدے کے آئے کہا حضرت واس کہیے تاکہ مسلمانوں کو نفع تھانوی کے مامو صاحب سے کہہ رہے ہیں مامو صاحب نے اس کا جواب عجیب آسا دانا رندانا دیا کہا خان صاحب میں اور واس صلاقار کجا و من خراب کجا پھر جب زیادہ اسرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں اس کا انتظام کر دیجئے عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوں گا جس کا انتظام نہ ہو سکے یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا حضرت و طریقہ خاص کیا ہے مامو صاحب نے کہا ایک شرط ہے اس شرط پر میں تقریر کروں گا اس شرط پر بیان کروں گا تو عبد الرحمان صاحب جو تقریر کے لئے بور رہے تھے کہا اچھا بتائیے عدد کیا طریقہ ہے بولیے وہ خاص طریقہ کیا ہے مامو صاحب بولے میں بلکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلو یہ شرط ہے عواز کہیں نہیں کیا بلکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلو اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے اوزوے تناسل کو پکڑ کر کھیچے میں پورا ننگا سامنے سے ایک میرے اوزوے تناسل کو پکڑ کر کھیچے دوسرا پیچھے سے انگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائے بھڑوا ہے رہے بھڑوا بھڑوا ہے رہے بھڑوا بھڑوا ہے رہے بھڑوا تو باز کرو نبی کی توہین کیلئے بولو تو بڑے بڑے اجتماعات ہیں ان کے پاس فاتحہ کے خلاب بولنے کیلئے تقریریں ہیں چلسے ہیں اولیاء کے خلاب بولنے کیلئے بڑے بڑے اجلاس ہے مگر نبی کی عظمت کی بات آئے یہ شرط ہے ننگا ہو کر آنگا انگلی کرے کھیچے مجمہ چلا ہے بھڑوا ہے رہے بھڑوا روایات مجھے یاد نہیں روایات پر میری نظر نہیں یہ حال ہے ان لوگوں کا مجھے یاد نہیں